اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور یہاں آج ہم بنانا سیکھیں گے کچوری اور اس کے ساتھ جوالوں کی ترکاری ملتی ہے سیم وہی ریسپی بلکہ اس سے بھی بہت اچھی اور بہتر ریسپی آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو بلکل آپ نے اس کے ایک ایک سٹیپ کو بلکل غور سے دیکھنا ہے بلکل اسی طرح مزیدار آپ کی ریسپی بنے گی ترکاری بھی اور یہ کچوریاں بھی بہت ہی آسانے بنانا بہت ہی آسان طریقے سے میں آج آپ کو سکھاؤں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر سب سے پہلے ہم اس کا آٹا گون لیں گے کچوریوں کا آٹا جس میں میں نے ایک کب میدہ لے لیا ہے اور ایک کب میں نے گھر کا جو ہمارا نارمل آٹا ہوتا ہے وہ آپ نے لے لینا ہے تو آپ بلکل گھر کے نارمل آٹے سے بھی بنا سکتے ہیں بلکل میدہ نہ ڈالیں کوئی ضروری نہیں ہے تو بلکل بنا سکتے ہیں تو میں نے ایک ایک کب دونوں لے لیا ہے اور ون ٹی سپون سے بھی کم میں نے یہاں پر نمک ڈال دیا ہے یعنی کہ ہاف ٹی سپون سمجھ لیں بس یہاں پر جو آئل جائے گا انہیں دو کب کے اندر تین ٹیولی سپون آپ نے آئل ڈالنا ہو سکے تو گھی کو پگلا کے آپ یہاں پر ڈالیں تو میں نے یہاں پر گھی کو پگلا کے ڈالا ہے آپ آئل بھی ڈال سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ ہے کہ آپ اس کو خوب اچھا سا یہاں پر مکس کریں گے اس طرح جیسے کہ ہم بریڈ گرام ہوتا ہے ہمارا بلکل دانے در اسی طرح ہم نے اس آٹے کو کر لینا ہے تو آپ ٹوٹل گھر کے نورمل آٹے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور بزار والے جو ہوتے ہیں وہ میدے کے بنا رہے ہوتے ہیں فائن آٹے کے بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے جو ہے اپنے گھر کے نورمل آٹے سے بھی کچوری بہترین بن جاتی ہے تو اس لئے میں نے یہ ہاف ہاف لے لیا تھا تاکہ دونوں چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرلوں کہ اگر آپ میدے سے بنانا جائیں تو بھی اچھا ہے گھر کے آٹے سے بنا جائیں تو بہت ہی اچھا ہے تو بس اپنی گھر والوں کی سہت کے لیے اپنے لیے اس لئے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں اور گھر کے آٹے سے ہی بنائیں بہت ہی اچھا رہتا ہے میدے سے بہت زیادہ فائدہ مند گھر کا آٹا ہوتا ہے نارمل جو ہمارا گھر کا چکی کا آٹے جیسے ہم روٹیاں بناتے ہیں بلکل آپ اسی کچوریاں بنا سکتے ہیں اور رمضان میں بلکل اسی طرح سہت من آٹے کے ساتھ بلکل آپ اپنے گھر کی کچوریاں بنائیے اور یہاں پر جو ہے میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کہ اس کو گوند رہی ہے جیسے ہی آپ کو نظر آ رہا ہے آٹے ہم نے یہاں پر نارمل ہی گوندنا ہے نہ سکت ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ نرم ہونا چاہیے جیسے آپ اپنے گھر کا نارمل آٹا گوندے بلکل اسی طرح آپ نے اس کو گوندنا ہے اور اس کو کم سے کم آدھے گھنٹے کی لیے ہم ایک طرف رکھ دیں گے اب یہاں پر جو ہے ہم نے ترکاری کی تیاری کرنی ہے دو ٹیبلی سپون آئل لے لیا ہے میں نے تو یہاں ہم نے آئل میں تڑکہ لگانا ہے ہری مش میں نے ایک چھوٹی سائز کی لیے جس میں باری کٹنگ کر لیا میتھی دانہ لے لیا میں نے ہاف ٹی سپون سے بھی کم اور دو چھوٹکی میں نے کلونجی لے لیا ہے کڑی پتہ لے لیا ہے میں نے دس سے بارہ عدد کٹی بھی میچ لے لیا ہے ہاف ٹی سپون کٹاوہ دھنیا لے لیا ہے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون میں نے ادھا کلسنڈ ڈال دیا ہے آئل کے اندر اس کو تھوڑا سا ہم نے بھوننا ہے پھر باقی مسالوں کے ساتھ آپ کر دیجئے اس طرح مکس اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے میں اس کو بھون لوں گی مسالے کو بالکل معمولی سا پانی یہ کہہ لیں ون ٹی بھی سپون میں نے ڈالا اور اس کو بھون لیا اس طرح اور اس کے اندر ہم حلدی اور نمک ڈالیں گے باقی اور کچھ اس کے اندر نہیں جائے گا مرچے جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن پیسی بھی لال مرچ نہیں ڈالیے گا کیونکہ اس کے اندر جو ہے ہم نے کٹی بھی مرچ ڈالیں اگر ضرورت پڑی گی تو آپ کٹی بھی مرچ کا اضافہ کر سکتے ہیں تو حلدی اور نمک ڈالنے کے بعد اس کو ہلکا سا ہم نے بھوننا ہے جو آلو میں نے ایک پاؤ آلو کو میں نے ابال کے اس کو میش کر لیا موٹا موٹا ہاتھ سے یہ توڑ لیا میں نے آلو کو اور یہاں پر یہ ڈال دیں گے اس کو اور ڈالنے کے بعد اسے کریں گے یہاں پر مکس اور اس کو خوب اچھا سا ہم نے یہاں پر میش کرتے جانے تاکہ اس کے کچھ جنگ سموٹے موٹے سی بھی رہیں کچھ میش بھی ہو جائیں اس کے بعد یہاں پر میں پانی ڈال دوں گی ہاف کپ کی برابر اور اسے ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو آگے اپنی جو اس کی تھکنے سے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے تو ابھی ہاف کپ میں نے پانی ڈالا ہے اور اس کو ہم ڈھک دیں گے بہت اچھی مزیداری ہماری ترکاری آلو کی بنتی ہے جو کچوریوں کے ساتھ صرف ہوتی ہے اور رمضانوں میں تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے ان کچوریوں پہ اور آلو کی ترکاری کے ساتھ جو لوگ شوق سے کھاتے ہیں بلکل اپنے گھر میں صاف سترے محول میں بنائیے اب آجادے کچوری کے اندر جو ہم نے فلنگ کرنی ہے وہ میں نے یہاں پر چنی کی ڈال لے لی ہے تقریبہ ہاف کپ کی برابر اور یہاں پر حلدی اور نمک ڈال کے پاس اسے گلانی کیلئے ہم نے رکھ دیا اور ڈال کو ہم نے اتنا گلانا ہے کہ دال کھڑی کھڑی بھی رہے اور گل بھی جا پانی بھی اسی میں ہی ڈرائے ہو جائے تو یہاں پر میں نے آلو کو چیک ہے تو اس کی تھکنس بہت زیادہ ہو رہی تھی تو وہ جو ہاف کپ پانی بچا ہوا تھا ایک کپ وہ میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے تو یہ ہمارے آلو بہترین تیار ہے نمک مرچ چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں تھوڑی سی مرچے مجھے کم لگ رہی تھی تو میں نے کٹی بھی مجھے یہاں پر ڈال دیئے اور بس اس کو ایک دو بالا آئے گا اس کو ڈھکوں گے اور اس سے اتار دیں گے یہ ہوگی ترکاری ہماری تیار اور یہاں پر ہمارے جو کچوری کی فیلنگ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں بلکل پانی اس کا ڈرائے ہو چکا ہے اور یہاں پر جو ہے دال کھڑی کھڑی بھی ہے بلکل گل بھی چکی ہے تو بس یہاں پر آپ اس کو یا تو چوپر کر لیں یا گلینڈر میں ڈال گیا آپ اس کو پیے اس لیں باریک پیج جائے گا لیکن اگر آپ اس طرح گلاس سے کریں گے تو یہ نیم گرم ہوگا تو بہت اچھا گلاس کے ساتھ یہ باریک میش ہو جائے گا تو آپ نے اس کو اتنا میش کرنا ہے کہ اس کا جو دانہ ہے وہ بلکل بھی نہ رہے ورنہ وہ آپ کی کچوری کو پھارے گا اور خراب کرے گا تو آپ نے اس کے چنے کی دانہ جو ہے بلکل بھی نہیں رہنے دینا ہے بلکل باریک اس کو آپ نے میش کر لینا ہے اور بغیر پانی ڈالے اس کو آپ نے میش کرنا ہے اس طرح کیونکہ ہم اس کا ایک پارڈر سا بنا لینا ہے جو ہم نے کچوری کے اندر بھڑنا ہے یہ دیکھیں پلیٹ میں میں نے ڈال دی جیسے اسے ڈرائے ہوگا تو یہ اس کا پارڈر سا بنتا چلا جائے گا تو یہاں پر جو اب آ جاتے ہیں آٹے کی طرف یہاں اتنی دو چیزیں تیار کرنے کے بعد آٹے کو خوب اچھا سا ریس مل چکا ہے تو بس یہاں پر آٹے کو ہم نے تھوڑا سا آگون لینا ہے اس کو دیکھیں بلکل کلین ہوگی اتنا نرم ہے بلکل سخت نہیں آٹا تو یہاں پر جو ہے اس کے ہم سب کی ایک ساتھ ہی ہم نے یہاں پر اس طرح چھوٹے چھوٹے سے بال بنا لینا ہے پورے آٹے کے ہم نے ایک ایک کر کے کچوری تیار نہیں کرنی اور ہم نے جو اس کے سارے بال بنانے کیونکہ ان کو ریس دینا ہوتا ہے جیسے کچوری والوں کے پاس یہ بال بنی بھی ہوتی ہے اور ان کو وہ ریس دی رہے ہوتا ہے اور ایک ایک کر کے جو پہلا بال ہوتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں تو اس کا ان کی کچوری بہت اچھی پھولتی بھی ہے اور بہت اچھی بھولتی بھی ہے تو وجہ یہ ہے کہ آپ نے ساری جو ہیں اس طرح بالیں تیار کر لینی ہے تو آپ نے کونٹیٹیز کی اپنے موٹی کتنی رکھنی ہے پتلی کتنی رکھنی ہے کچوری ہیں وہ چھوٹی بڑی آپ اپنی مرضی کی حساب سے بنا لیجئے تو یہاں پر میں بلکل نارمل حساب سے اس کو بنا رہی ہوں تقریباً اٹھاروں میں سے یہ کچوریاں دو کپ میدے کے اندر بن چکی تھی یعنی کہ بزار سے جو کچوری ملتی ہے اس سے تھوڑی سی یہ بڑی بھی تھی اور تھوڑی سی یہ بھی تھی تو یہ بہترینے گھر والوں کے تو اس طرح بنائی ہے اور دو کپ کے اندر اچھے خاصی کونٹیٹی بن گئی ہے تو آلو کی جو ترکاری ہے وہ اکھٹی بنا کے بھی آپ فریج میں نیچے رکھ سکتے ہیں جیسے کہ روزہ نہیں روزوں میں استعمال کرنا ہے بس آپ نے کچوریاں بنانی ہے اچھا کچوریوں کو آپ فریز کرنے کا بھی طریقہ میں آپ کو بتا دے دیوں آپ نے کون سے سٹیپ میں جا کے اس کو فریزر کر سکتے ہیں تو بلکل ویڈیو کو انٹ تک دیکھئے گا اور یہ ایک دن کی محنت ہے یہ کر کے بھی آپ اپنا فریزر میں اس کچوریاں بنا کے رکھ سکتے ہیں بس نکالے اور فرائے کریں اور سرپ کر دیں ترکاری بھی آپ بنا کے نیچے رکھ سکتے ہیں بلکل خراب نہیں ہوگی ہفتہ بھر خراب نہیں ہوگی تو ایک کلوالو کے اب اکھٹی بنا کے رکھ لیجئے تو یہاں پر میں نے دس سے پندرہ منٹ ڈھک کے اس کو ریز دے دیا تھا اور اب یہ دیکھیں اس طرح ہم نے کناروں کے ساتھ اس کو دبانائے ہاتھ میں رکھے اور اس میں خشکی کا استعمال بلکل بھی نہیں ہوگا اور یہاں پر یہ تھوڑا سا بال جو میں نے لیا اس کا آچانی کی دال کا یہ کہہ لیں کہ جو آٹا ہے یہ پیڑا ہے اس کا ہم نے چوتھا حصہ دال لینا ہے تو یقینہ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ نے کتنی لینی ہے دال یہ جو پیڑا ہے اس کا ہم نے چوتھا حصہ دال کا لینی ہے فلنگ جو ہم نے بھڑنی ہے اس طرح تو یہاں کناری کی مدد سے آپ نے اس کو اس طرح نرم کرتے جانے بیچ میں سے موٹا رکھنا ہے کیونکہ آگے ہم نے اس کو تھوڑا سا پھیلا کے فرائے کرنا ہے تو یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں بال میں کتنی لے رہی ہوں تو اس کا چوتھا حصہ میں لے رہی ہوں اور اس کو میں رکھوں گی بیچ میں اور چاروں طرف سے اس کو اٹھاتے ہوئے اس کے موں کو خوب اچھا سا ہم نے بند کر لینا ہے اس طرح اس کی چونچ بناتے ہوئے خوب گھوماتے ہوئے اسی کے اندر ہم نے اس کو پیس کر دینا ہے توڑنا نہیں ہے تو بس یہاں پر اس طرح یہ ساری بالے جو ہم نے تیار کر لینا ہے تو یہ ہوگی اس کا کچوری کا دوسرا سٹیپ تو یہ آخری پیڑا تھا اس کو بھی بنا کے یہاں رکھ دوں گی اور اس کو بھی ہم نے کم سے کم دس سے پندرہ منٹ ریس دینا ہے تب تک آئل کو گرم کر لیجی اور آئل گرم ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ اس کی کچوریاں بنانا شروع کریں بہت آسانی کے ساتھ بن جاتی ہیں دیکھیں اس طرح پیڑے کو ہتیلی پر رکھیں اور دوسرے ہاتھ کی ہتیلی جو کھڑی ہتیلی اس کو اس طرح پریس کرنا ہے اپنی بیچ میں سے ہتیلی رکھیں سائیڈوں کی طرح پریس کرنا ہے تاکہ جو چینی کی دالیں ہماری وہ چاروں طرف پھیل جائے تو بس اس طرح ڈالتی جائے گی خوشکی کستعمال بلکل نہیں ہے ہاتھ کو چکنا کرنا چاہے تو کر سکتے لیکن میں نے بلکل بھی نہیں کیا بلکل ضرورت نہیں پڑی صرف ہم نے پلیٹ کو گریز کیا تھا جس میں ہم نے بولے بنا کر رکھیں اور یہاں پر ہماری کچوریوں کو آپ کو کم سے کم پانچ منٹ ایک دو منٹ آپ نے ایک تری سائٹ پہ دینا ہے ایک دو منٹ آپ نے دوسرے سائٹ پہ دینا ہے اور چمچے سے اس طرح پریس کرتے رہنا ہے جتنا یہ پھولنا ہو گئی نہیں پھول جائیں گے اور یہاں پر کچوری اندر تک گل جائیں گے اگر آپ نے اتنا ٹائم ان کو دیں گے اور آج جو ہے وہ آپ نے درمیانی رکھنی ہے بلکل تیز آنچ نہیں رکھنی یہ کہلیں کہ جو دم والی آنچ ہوتی ہے بس اس سے تھوڑی سے آپ نے زیادہ رکھنی ہے بھائی کی اس سے زیادہ آپ نہیں رکھیں کیونکہ کچوری کو ہم نے اندر تک گلانا ہے پکانا ہے تو آپ ایک کچوری نکالتے جائیں دوسری کچوری ڈالتے جائیں تو بہت ہی کم ٹائم میں یہ ساری کچوری ہماری تیار ہو جائیں گی کیونکہ ہمارے پیڑے بنے ہوئے تو یہ بہت آسان ہو جاتا ہے اس طرح بنانا تو جب ہی ان کے جھٹ پر جھٹ پر بن رہے ہوتے ہیں اور گاہا جو ہوتے ہیں وہ بلکل وہیں کھڑے ہوئے ان کے کھا رہے ہوتے ہیں ان کو بلکل انتظار نہیں کرنا پڑ رہا ہوتا تو وہ ڈالتے جاتے ہیں اور نکالتے جاتے ہیں اسی طرح کیونکہ ان کی بولے تیار ہوئی ہوئی ہوتی ہیں تو وجہ یہ یہ تو یہ تھی میری آج کی ریسی بھی یقین اچھے لگے تو لائک کر دیجئے گا میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سب سا ایپ کر کے جائیے گا بیل کے بٹن کو کلک کر دیں آل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ہمیشہ سب سے پہلے مل اچھا میں آپ کو یہ بتانا بھول گئی کہ آپ نے فریزر کس وقت پہ کرنا ہے یہاں پہ جب میں ڈال لیتی ہے ایسے ڈالیں اور جیسے یہ اوپر آجے تو بس اب آپ اس کو نکال لیں تو یہ اس طرح یہ ہافڈن سے بھی بہت کم ڈن ہوگی تو آپ نے اس کو تھنڈا کرنا ہے اور شاپر میں ڈالنا ہے ایک ایک کر کے شاپر میں ڈالتے جائیں فریزر کرتے جائیں پھر ان سب کو اب اکھٹا کر کے بھی ایک شاپر میں کر کے رکھ سکتے ہیں اس طرح پھر آپ نکال لیں اور ان کو ڈائریک آپ نے اس کو گرم تیل میں ڈالنا ہے نیم گرم تیل میں اور پھر یہ کچوریاں تیار ہو جائیں گی اسی تیل کے اندر یہ دی فروز بھی ہو جائیں گی تو آپ نے ان کو باہر نکال کے ڈی فروز نہیں کرنا بلکہ فریزر سے نکال کے ڈائریک آپ نے آئل کے اندر ڈالنا ہے تو آپ نے ترکاری کی تھکنس بھی دیکھ لی ان کی تو بہت ہی پتلی ہوتی ہے لیکن یہ ہماری بہترین ہے اور کچوری میں آپ کو اندر سے دکھاتی ہوں کہ اس کی جو چنی کی دال ہے وہ بھی دیکھیں سب جگہ پہنچ چکی جس طرح ہم نے ہاتھ کیا تیلی سے اس کو بیلہ تھا اور اس کی تھکنس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین ہے اور اوپر سے بلکل کرنچی بلکل آرندر سے نرم سوفٹ ہے بلکل یہ دیکھیں کیسے اس کے ورخیں کھل رہے ہیں اوپر سے بلکل کرنچی ہے یہ اور بہت ہی سوفٹ نرم ہے جیسے کہ آپ کو نظر آئے کہ مہوڑ رہی ہوں تو یہ ٹوٹ رہی ہے کھانے میں بھی اتنے ہی سوفٹ نرم ہے بلکل بچے آرام سے کچوری کھا سکتے ہیں بہترین وہ ترکاری نہ کھائیں لیکن یہ چنی کی دال کی کچوری وہ آرام سے کھا سکنے اس طرح تو اس لئے میں کہہ رہی ہوں اگر آپ گھر کے آٹے سے بنانا چاہیں تو یہ ان کے لئے بہت ہی سہت مند کچوری ہوگی تو یہ تھی جناب بجان میں نے تو کھالیوں بہت مزیدار تھا بلکل لذیز بناوا تھا ترکاری بھی اور اس ترکاری میں آپ چھولے اوبال کے بھی ڈال سکتے ہیں نہیں تو اسی طرح ترکاری اپنے آپ میں ہی بہت لذیز اور مزیدار چنی کی دال کی کچوری کے ساتھ بلکل کھائیے بنائیے میرے انداز سے میرے طریقے سے اور ضرور لائک کر کے جائیے گا سبسکرائب کر کے جائیے گا اپنے دوست فرینڈ میں شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی رمضانوں میں ان کچوریوں کا لفت اٹھا سکیں تو یہ دیکھیں جناب میں تو کھاتی جاری ہوں جو میں نے توڑی تھی وہ ساری میں نے اسی طرح ایک ایک بائٹ لیتی جاری تھی اور کھاتی جاری تھی بہت ہی لا جواب اور مزید یہ کچوری اکین کریں بہت ہی لا جواب ہے ماشاءاللہ تو ضرور بنائیے اور اپنے رمضانوں کا اچھا بنائیے اور روزہ داروں کی دعائیں لوٹیں دستخان کی زینت بنائیے تو انشاءاللہ ملتے ہیں پیرے کچھی نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ